ریمن کا گرم کٹورہ ابھی ابھی تیار کیا گیا تھا اونر نے شرط رکھی تھی جو کوئی اس گرم سوپ کو پانچ منٹ کے اندر ختم کرے گا اسے کوئی بل نہیں چکانا پڑے گا اس مہیلا نے اُبلتے ہوئے نوڈل سے ایک چمچ سوپ کا بھرا اور پی لیا اور حیران ہو گئی اسے وہ سوپ بلکل بھی گرم نہیں لگا پھر وہ ایک کے بعد ایک چمچ سوپ پیتی گئی اور اس کا پتی بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا وہاں پر موجود لوگوں کو بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا اس نے اُبلتا ہوا سوپ دو منٹ سے بھی کم سمیں میں ختم کر دیا یہ دیکھ کر اونر بیہو شکر گر گیا اپنے بیٹے اور پتی سے اپنی تاریف سن کر مہیلا کے چہرے پر مسکان آ گئی لیکن یہ مہیلا جانتی تھی کہ یہ شاریرک ایسا مانتہ پچھلی درگٹنا سے ہوئی تھی یہ مہیلا ایک سادرن ہاؤس وائف ہے لیکن اس کو گرمی سے بہت ڈر لگتا تھا اور وہ ہر صبح 6 بجے اپنے پتی اور بچے کے لیے دوپیر کا کھانا تیار کرنے کے لیے اُڑتی تھی بھلے ہی وہیں کتنی بھی تھکی ہوئی اور پسینے سے بھیگی ہو پھر بھی وہیں بہت خوشتی لیکن پھر بھی اس کے پتی نے کبھی بھی اس کی پرواہ نہیں کی تھی